تدوس تیسرا باب ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعید رہیں کسی کی بدگوئی نہ کریں تقراری نہ ہوں بلکہ نرم مزاج ہوں اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں کیونکہ ہم بھی پہلے نادان اور نافرمان فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے نفت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے جسے اس نے ہمارے منجی یسو مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں مگر بے وقوفی کی حجتوں اور نصب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر اس لیے کہ یہ لاحاصل اور بے فائدہ ہیں ایک دو بار نصیحت کر کے بددی شخص سے کنارہ کر یہ جان کیسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے جب میں تیرے پاس ارتماس یا تقیقوس کو بھیجوں تو میرے پاس نیکوپلوس آنے کی کوشش کرنا کیونکہ میں نے وہیں جاڑا کاٹنے کا قصد کر لیا ہے جناس عالم شرع اور اپلوس کو کوشش کر کے روانہ کر دے اس طور پر کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں تاکہ بے پھل نہ رہیں میرے سب ساتھ ہی تجھے سلام کہتے ہیں جو ایمان کی روح سے ہمیں عزیز رکھتے ہیں ان سے سلام کہے تم سب پر فضل ہوتا رہے آمین